زاکر اہل بیت جناب مشتاق سینسا ملفی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلح علی محمد وعال محمد یا علی مرتزع انظر علی بد اتیتو خائفا مما لدی یا علی نجینی مما اخافو یا علی یا علی یا علی امی یجیب المسترع ازاد آہو ویقش فسو یا وجیہاں انداللہ اشفالنا انداللہ ربی صلح علی محمد وعال محمد کلے نرچیس کی خشبو سے محتر ہے کائنات کلے نرچیس کی خشبو سے محتر ہے کائنات سامرے میں کل کھلا سارا جہاں گلزار ہے سامرے میں کل کھلا سارا جہاں گلزار ہے وقت کے محب سے کہہ دو سر اٹھائے سوچ کر آج کے جزید کو چیلنج ہے وقت کے محب سے کہہ دو سر اٹھائے سوچ کر نسل حیدر میں ابھی ہے حیدر کرران سارے ازاداران سید و شہداد جوابوں کو خالق اس موسم ٹھیک فرماوے تاکہ ازاداری سید و شہداد سلسلہ کل شام تک امن و سکون دنال جاری روے اور اسان رل کے علیدیان دھیان برسہ دے سگئے اور موسم دی خرابی رو ختم کرن واسطے موسم سازگار ہون واسطے سارے حضرات محمد و اہل بیت محمد بیزاد تے سلوہ دوستے اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ رسول اللہ اللہ تعبیر اللہ تعبیر لہم درا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا انسانیت قدوں کا یہ بین حصول ہے یا احتیاط کرنے میں قتل حسین پر اور یا مان اس کے قتل میں تو بھی شہیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر علمین السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم 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 علیہ بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظار فقط زہارا و منظارا فقط زہار اللہ صلوہ مولا حمد اہل بیت الہاج سید موسیٰ نقوی شہید اور فخر و سعداد قبلہ سید عجمال حسین شاہ صاحب خالق درجات بلند فرماوے اور مولا مرمومین جوار معصومین علیہ السلام اج جگہ عطا فرماوے سیدہ ممناؤں فضائل دا وقت نہیں سیدہ چہار دا محصومین دا زائرہ پاکستان دا وقت بڑا جلسے پورے ملک دے ازادارا دی کریم کٹھیے کہ سید حومن دی حیثیت نال کہ چوڑھا دا زوار حومن دی حیثیت نال سیدہ ممنوں آدھا ایدھا گا اللہ جو روندے اس واسطے ہیں جو حسین جیا بھیرا مارا بنیے کہ زینب جی بھیڑ لاشتے نہ آوے بسم اللہ شاہلہ بس دے رو صدقہ علیدیاں دنیا دا سوائے اس غمد دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اور سیدہ ممنوں اگر آئیے نہ ہو تا آدم تلے کے ہن تک ان کوئی بھیڑ بھیرا دی لاشتے نہیں آئی جنہیں علیدی دھی آکھڑیے سیراندیوں آ کھڑیے رو کے آگئے حسین بھیرا نہو مارے ہو مگر وین میں ہکر میں حسین منوں تیرے نانے دی امت تیری لاشتے آمر نہیں دیتا میں کھڑو تے اٹھتو لکھیا بسم اللہ تے ہن وین کے ہا کرا سیال کوٹ تے ویرت مندوں شہید آزم دی لاش کم گئیے میں پھر آگیاں کی بلا آوازِ حسین میں نو تیری لاشتے آمن کئی نہیں دیتا حسین میں کھڑو تے اٹھتو لکھیا تے دس ہن وین کے نہ کرا سیدہ مونوں غریب زہرادی لاش کم گئیے تے کپوے گل چو آوازان دے بھیڑ جے حکمین کرنی نا سیدہ دے با تو بھراما دے نہ کر او دیکھ میرے پیران لے پاسوں تیری جوڑی دھکتے ستی پئیے بسم اللہ تے پتران دا وین کر لے بھراد زخنی سینے تہتھ رکیا دیے حسین آزمانی میں حاجرہ نہیں میں زینہ بھائی کر لیا بسم اللہ تیو حق کے شریفانو پور ساڈے وندہ حسین میں ہک وین کرنے تے تیرہ کرنے بھرادہ وین کی تیس چالیس سپائی علہ دو گین بھیک سپائی او تھے آئے جتے عمر ساتھ دا کڑا انہیں دامانو جھٹ کاری تیس او کمینہ سچ رس ساڈے ہتھوں کہیں شریف دا گھر برباد کرائیں اے کمینہ دے باغیے او سیدہ مومنوں جڑھ لپ سے باغی آئے سپاہی موتے تماشا مار کیا دے او کمینہ اگر مریمان اللہ باغیے بات ایڈہ سا اس دی بھین مدینہ لے محمد دا نالے کے وین کیوں پھرینی جیو انہیں لگ دے تین ساڈے ہتھوں زہرادہ گھر برباد کرا چھوڑے بس وین سنواریاں اے کمینہ شمر مساڈ کیا دے کوئی ہو جہی تجویز کر جو علی دی 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 آواز کھڑنا سنے شمرادے آزان شروع کراڈے شریجت دی پڑی پابان دے چھوک کر ویسی آزان شروعی موزنا کھے اللہ اکبر علی دی دی مصموران دے پاسے ویک کیا دی مایاں چپ کرو میرے نانے دی آزان پہ یوں دی بس انہیں اگل سمجھ نہیں تجڑا موزنا کھنا اشہدو انہا محمد الرسول اللہ اس ویلے سکینہ بابے دے زخمی پیر پہ چھوڑی آئی انہیں پیود علاج چھوڑی پیس اتھے آئیے جتھے بڑی پھپی کھڑی آئی انہیں دامن پکڑ کے آئیے پھپی اماں پردہ نہ پامے اماں اے کون محمد جس دی آزان پہ یوں دی کون اینڈی شہدادی روک کے آئیے سکینہ اے میرا نانے علی دی دی روک کے آئیے سکینہ اے میرا نانے شہدادی آئیے اماں بط میں تیرے نال چل دیاں انہیں آخیا میرے نانے دیاں آزانہ چھوڑ دو یا میرے حق کھولو آباد ہو میں بھیرا دا ماتم کریں دیاں سیدہ ممنوں کربل آتو دن کے شام تک صرف ہک شہر ایسا آئے جس سچنا کہیں علی دیاں دیاں پتھر مارن تی نا کہیں کہ دیاں دا تماشا لٹھے مگر رب اکبر دی قسم سیدہ ممنوں اے شہر مسلمانہ دا نہیں اے شہر عیسائیہ دے اے جڑے اتھے کاف لائے نا شمرادے کاف لائے روکو کیوں جو ساڑی اتھے آبادی کوئی نہیں اے شہر مسلمانہ دا نہیں اے شہر عیسائیہ دے شمرادے میں بازار میں نا عیسائیہ نو تیار کرے نا میں انہوں نواخدہ پیسے لے لو تی انہ قیدیاں نو دو دو پتھر مارو شمر بازار ہے علام کی تیس عیسائیہ پس ایک باغی تے فتح پائیے بس مین سنواریاں اس دے پردادار تے بچے قیدوں کے مزر رہن اے آدھے ہنو ساڑے توڑے نہیں اے پیسے لے لو تی انہ قیدیاں نو دو دو پتھر مارو عیسائیہ تیار ہو گئے انہوں دے پادریے لقصوں کے گرجے جو باہر نکلے کونو آدھے کئی تیاری پہ کر دے ہو کونو دے لوگاں ڈس ہے جو حاکمی شام نیک باغی تے فتح پائیے اس دے پردادار تے بچے قیدوں کے گزر رہن اساں پیسے لے لین تے انہوں دو دو پتھر مارنے پادری آدھے انہ قد ماں تے رک جاؤ میں پہلے پتہ کاراما جو مریمہ نالا کونے کیوں جو شامیان دی پیوڈ آڈے تو آدھے ہمیشہ شریفان دا گھر بر بات کریں دن اگر داروں تھوڑی دیل تُباد پادری واپس آئے وال کھلے ہوئے گھرے بان چاک ماتم کریں دن کون دے سامنے ہاتھ بن کیا دے تن مریم دا واسطہ تن مریم سادہ واسطہ نا پتھر مارو نا تمہا شنیت بسم اللہ پادری آدھے میں توڑا سچا لینا ہاتھ بن کے منت پیاں کرینا اپنے گھرم کو جاؤ بچیاں نہ لے لو دروازے بن کر پادری آدھے میں لاؤں نہ کراؤں کوئی مرد کوئی بچہ باہر ناوے کوما دیے نرسا آئے تیڑی حالت کوئی بڑھائیے دوازے پادری آدھے میں لاؤں پڑھائیں پادری آدھے میں لاؤں دے خوابے لائیں موسیقی 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 خالی عبا برکات کے نام سے کہ جو دشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی اور کامرانی کو کہانی عطا کرتا ہے سب شکر ہے اس خالق کا جس نے ہماری رحمائی کے لیے حسین جیسا شاکار آدمی یہ تخلیق کیا درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے قرآن میں عمر و سلامتی ہے میری قوم کے نوجوانوں کے لیے شمع آل رسالت کے پروانوں کے لیے مولا علی کے دیوانوں کے لیے مزاج مولا کی صحبتوں کنا دوار ننزرے اور تنگی وقت اگر اجازت دے تو فاندان زہرہ پر بلند آباد سے صلوات کریں فرمان امام جعفر سعید علیہ السلام ہے جو اس شخص کے برنا اس طرح ساف ہو جاتے ہیں جس طرح کسی کپڑے پر لگا ہوا میل جو ہماری ذات پر بلند آباد سے صلوات کرتا ہے برائے بلندی درجات شہید بلند استاد محترم ہمانے اہلِ بیت سید محسن نقوی بلند تر صلوات پر وقت بہت محدود ہے اور ذکر لا محدود کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں جانا صدرہ ماروزات ارز کر کے آپ سے دعا لے کر آپ کے دلوں کی تسکین کا سامان مہیا کرسکوں بس پہلا لفظ کہہ رہا ہوں اگر اچھا لگے تو میں